بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم امید کرتا ہو کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹ انگلیش کلاسیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب یعنی اسنسی دوہزار بائیس کی آج یونٹ نمبر ایٹ کو پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ یونٹ کا نام ہے سیٹلنگ دی کوئرل یعنی جگڑے کو حل کرنا سیٹل کہتے ہیں حل کرنا یا تصویہ کرنا سیٹلنگ دی کوئرل جگڑے کو ختم کرنا یا جگڑے کا تصویہ کرنا تو دیئر سٹوڈنٹ پہلے ایک پویم آتا ہے تو اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں جیسن جیسن نے پوشٹ می مجھے دکیلا انٹو دوال دیوار میں یعنی دیوار کے ساتھ جیسن نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسن نے جیسن نے میری کوئی پرواہ نہیں کی یا جیسن نے مجھے چھپ کرانے کی کوشش کی سوفی سیٹ سوفی نے کہا میں بہت لمبا نہیں تھا جیسن نے کہا کہ میرا قدر چھوٹا تھا میرا قدر بہت زیادہ لمبا نہیں تھا یعنی کہ میرا قدر چھوٹا تھا ایڈم کالڈ می ایڈم نے مجھے پکارا یہ ویری روٹ نیم ایک انتہائی گستاخ نام کے ساتھ روٹ گستاخ ویری بہت یا انتہائی ایڈم نے مجھے انتہائی بے ادب نام کے ساتھ پکارا مائی انگر اپیرز آل میرا سارا غصہ مائی انگر اپیرز آل یعنی میرا غصہ مکمل طور پر ظاہر ہو جاتا ہے تو سید دیکھنے کے لئے دیس یہ یہ صورتحال ہیلپس مائی باڈی میرے جسم کی مدد کرتا ہے یو سی جو آپ دیکھتے ہیں تو بی ریڈی کہ تیار ہو تو فائٹ لڑنے کے لئے کہ لڑنے کے لئے تیار ہو اور تو فدی یا بھاگنے کے لئے یعنی کہ میں کہ میں لڑائی کرنے والا ہو میں لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو لڑنے کے لئے تیار ہو یا بھاگنے کے لئے تیار ہو یا میں بھاگنے والا ہو اے فیس ایک چہرہ that's red and heart جو سرخ اور گرم ہو ایک چہرہ جو سرخ اور گرم ہو یعنی ایک چہرہ ایک شخص جس کو غصہ چڑھا ہوا ہو جو غصے ہوا ہوا ہو اور لڑنے کے لئے تیار ہو heart گرم اے heart ایک دل that beats a lot جو بہت زیادہ دھڑکتا ہو بیٹ دھڑکنا lot بہت زیادہ breathing shallow جو اہستہ سانس لے رہا ہوں شیلو کہتے ہیں اہستہ breathing سانس لینا جو اہستہ سانس لے رہا ہو اور تیز سانس لے رہا ہو جو اہستہ اور تیز سانس لے رہا ہو اچھا a sickness i hope won't last تو میرا خیال ہے مجھے امید ہے کہ ایک بیماری ختم نہیں ہوگی sickness بیماری i hope مجھے امید ہے یا میرا اندازہ ہے won't last or last ختم نہیں ہوگا if i am not careful اگر میں مختاط نہ ہو اگر میں مختاط نہ ہو اگر میں نے اختیاط سے کام نہیں لیا i could do something ریش i could do something my کوئی چیز کر سکتا ہو یعنی my کوئی کام کر سکتا ہو ریشو جلدی میں تیزی میں تو my تیزی میں کوئی کام کر سکتا ہو like جیسا کہ give someone کہ کسی کو دیا جائے ایک great big bash ایک بہت بڑا great بہت بگ بڑا bash گونسا یا ذرب کہیں کہ جیسے کسی کو بہت زور سے مارا جائے یعنی اس کی وجہ سے جب میں جلدی میں کوئی کام کر رہا ہو تو میں کسی شخص کو زور سے تپڑ مار سکتا ہو یا گونسا مار سکتا ہو are kicking and hurting someone are kicking and hurting یا مارنا کی کہتے ہیں مارنے کو کیک لگانا and hurting اور زخمی کرنا someone کسی کو یعنی یا کسی کو کیک لگا کر مار کر اسے زخمی کر سکتا ہو i know میں جانتا ہو and then اور اس کے بعد اور پھر i know مجھے پتہ ہے i bored feel very low پھر میرا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا feel محسوس کروں گا very low بہت کم یعنی اور پھر میں جانتا ہو کہ میرا غصہ کم پڑ جائے گا بہت کم پڑ جائے گا یعنی میرا غصہ تقریباً ختم ہو جائے گا i might even damage i might even damage حتی کہ میں نقصان پہنچا سکتا ہو damage نقصان پہنچانا یا خراب کرنا something کوئی چیز special to me جو میرے لئے خاص ہو i might even damage something میں کوئی ایسی چیز کو نقصان پہنچا سکتا ہو special to me جو میرے لئے خاص ہوگا such as a boat such as a boat are a show جیسا کہ ایک boat یا جوتے سے when i kick a tree میں ایک درخت کو مارتا ہو جیسا کہ میں ایک boat یا جوتے سے ایک درخت کو کیک لگاتا ہو یا مارتا ہو so what should i do تو پس مجھے کیا کر لینا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے when i am angry جب میں غصے ہو یعنی غصے کے وقت ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے i need مجھے ضرورت ہوگی to plan it کہ اس کی مندصوبہ بندی کرو so it's clear تاکہ یہ واضح ہو تاکہ یہ صاف ہو there are lots of ways بہت سے طریقے ہوتے ہیں lots of ways بہت سے طریقے to come myself down on اپنے آپ کو ڈھنڈا کرنے کی اپنے آپ کو ڈھنڈا کرنے کی یا غصہ ختم کرنے کی no one wants کوئی نہیں چاہتا کوئی شخص نہیں چاہتا to see my big front to see کہ وہ دیکھے my big front میرے بڑے تیوری کو تیوری فران تیوری کام i can count to ten کام خاموش i can count to ten میں دس تک گھنٹی کرسکتا ہوں میں دس تک گھنٹ سکتا ہوں یعنی دس تک گھنٹی کرکے میں اپنے آپ کو خاموش کرسکتا ہوں are hide in a den are hide یا چھوپ سکتا ہو hide کہتے ہیں چھوپنے کو in a den ایک غار میں یا ایک غار میں چھوپ سکتا ہو یا پناہ لے سکتا ہو i can run very fast میں بہت تیز دوڑ سکتا ہو so my anger won't last تاکہ میرا غصہ ختم نہ ہو جائے i can breathe my sense لے سکتا ہو slow and deeper aہستہ اور گہرا are even have a weep are even have a weep یا رو سکتا ہو weep کہتے ہیں رونے کو are even have a weep یا میں رو سکتا ہو so i need to remember پس مجھے یاد کرنے کی ضرورت ہے دیس کلیر اس کو واضح طور پر so i need to remember دیس کلیر اس لیے اس لیے مجھے اس کو اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے i don't want to others to show me fear i don't want میں نہیں چاہتا others کے دوسرے to show me fear مجھے ڈر دکھائے یا مجھے ڈرائے یا مجھے خوف دلائے it's so important یہ اتنا اہم ہے you see جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں it's so important یہ بہت زیادہ اہم ہے you see جو آپ دیکھتے ہیں to not hurt others کہ دوسروں کو زخمی نہ کیا جائے کہ دوسرے کو نقصان نہ دوسروں کو نقصان نہ نہ پہنچائے جائے property army to not hurt others property یعنی کہ کسی دوسروں کو ہرٹ نہ کیا جائے نقصان نہ پہنچائے جائے property یا املاک کو نقصان نہ پہنچائے جائے property کہتے ہیں املاک کو army یا مجھے یا مجھے تو dear student آج یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ next part میں پھر اس unit کو ختم کر لیں گے اس کو لکھا ہے ڈی بی پیل فریمین شائر کا نام ہے تو انشاءاللہ ملیں گے اس unit کے next part کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ